بسم اللہ الرحمن الرحیم ایٹھ کلاس اور ایکسرسائی فائی پائنٹ ٹو فائی پائنٹ ون میں نے آپ کو لاسٹ لیکچر میں کروا ہی تھی اور وہ اورل ایکسرسائیز یہ بیسیکلی جنرل انفرمیشن ہے امید ہے کہ آپ نے اپنا کر لی ہوگی انشاءاللہ اور اس میں کوئی پرابلم ہو تو میرے ساتھ شیئر دور کیا کریں وٹس ایپ پہ اپنا پرابلم تو آپ کو انشاءاللہ کچھ دیر باز کا جواب بھی انشاءاللہ مل جائے کرے گا ایکسرسائیز ہماری ہے فائی پائنٹ ٹو اس کے تین سوال ہیں یہ ایڈ کرنا اڈیشن سبٹیکٹ کرنا ہے سبٹیکٹ پی فروم کیو تو پی کو مائنس کرنا ہے کیو میں سے یعنی کہ کیو اوپر رکھیں گے اور پی کو نیچے برحال یہ سوال آتا ہے اس وقت میں بتاتا ہوں اس کے بعد قیسط نمبر 3 بھی ہے فائنڈ دا ویلیو آف ایکس مائنس ٹو آئے پلاس ٹری زیٹ اور جبکہ یہ ایکس وائی زیٹ کی گیم پہ یہ دیمی ہے چلیں انشاءاللہ یہ اب اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دکھی گئی ایکسرسائی فائی پوائنٹ ٹو اور اس کا جو پہلا سوال میں نے اب سے کتاب میں دکھایا ہے کہ یہ تین رقمیں لکھی ہوئی ہیں تین الگبریک ایکسپیکشن لکھے ہوئی ہیں اور انہیں ایڈ کرنا ہے آپ کو اڈیشن کا ایک اصول بتا دوں کہ میرے پاس ٹو ایکس لکھا ہوا ہے اور پلاس ٹری ایکس لکھا ہوا ہے انہیں ایڈ کرنا ہے تو یہ اس کے کوفیشنٹ جو ہیں یہ ایڈ ہوں گے یہ فائی ایکس آنسر آئے گا اور اگر میرے پاس ٹو ایکس کیا اور نیچے ٹری ایکس میں نے لکھا ہوا ہے تو یہ جمع نہیں ہو سکتے پاور سیم ہوں گی تو تب یہ جمع یا مائنس کا حمل ہو سکتا ہے تو اگر یہاں پہ بھی سکیر لکھا ہوتا ہے یہ سیم ہوتا ہے تب جمع ہو سکتا ہے ادر وائز انہیں اکٹھا سائیڈ بیر سائیڈ لکھا جاتا ہے جیسے کہ یہ لکھے ہوئے اگر یہ جمع ہو سکتے یا مائنس ہو سکتے تو ایک سنگل جو ہے وہ رقم بجتی برحال دیکھے گا اسے سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ بیٹا اسے حل کرنے کے لئے ہم ڈیسینڈنگ آرڈر میں لکھیں گے ڈیسینڈنگ آرڈر یہ دیکھے گا 3x سکیر یہ سب سے بڑا ہے اس کے بعد 2x سے چھوٹا ہے اور 1 سب سے چھوٹا ہے یہ میں نے ڈیسینڈنگ آرڈر میں اس کو لکھا اس کو لکھوں گا مائنس 2x سکیر یہ سب سے بڑا ہے یہ پہلے آئے گا اسی طریقے سے یہ ڈیسینڈنگ آرڈر میں یہ اوپر نیچے رقمیں لکھیں اس میں غور سے دیکھیں x سکیر کے نیچے سارے x سکیر آئے میں اور s کے نیچے x آئے میں اور یہ x کی پاور اصل میں 0 ہوتی ہے وہ بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کونسٹنٹ ٹرم جو ہیں یہ اوپر نیچے لکھی ہوئی ہیں تو آپ کو جو آرڈر ہوا ہے یہ انسٹرکشن ہوئی ہیں تو یہ دیکھے گا یہ 3 ہے اور اس میں 2 نکال لیں گے تو آپ کے باس 1 بچے گا اور اس کے بعد یہ 1 ہے کٹھے کر لیتے ہیں 3 اور 1 4 پور میں سے 2 نکال لیں تو 2x سکیر یہ مائنس کا 5x ہے اور یہ 2 اور 3 5x یہ پلس کا ہے یہ ٹوٹل 0 ہو گیا نیچے لکھنے کی ضوعت نہیں ہے 0 لکھ لیں بہتر نہ لکھیں بے شک یہ 4 اور مائنس 4 یہ کینسل ہو گیا صرف پلس کا 1 سمپل اس کا انسل ہے آپ نے ایڈ کیا تو ایڈ کا مطلب ہے جو سمبل ہے اس کو جمع ہو رہا ہے سیم سمبل ہوں گی تو جمع ہوں گی ڈیفرنٹ ہوں گی تو مائنس ہوں گی دیکھیں یہ مائنس کی سمبل تھی تو یہ پلس کی ڈیفرنٹ تھی تو یہ چار میں سے ہم نے 2 نکالا یہ اس کا انسل بنا ہے یہ ٹائم بچانے کیلئے میں نے لکھ دیا ورنہ اسے لکھنے میں بھی آپ کو خاصا ٹائم چاہیے اچھا یہ دوسرا دیکھئے گا ایلجبریک ایکسپریشن ہے انکومنڈ نے ڈسینڈنگ آرڈر میں لکھا ہے دیکھیں یہ ایکیوب ہے سکیئر ہے ایک ہی ٹرم یہاں پہ مس ہے میں نے جگہ خالی چھوڑ دی اور اس کے بعد بی کیوب اور یہ دیکھئے گا یہ ایکیوب اسکیئر بی والی ٹرمز ہے اور یہ اے بی سکیئر آگیا تو یہ اس کے اوپر کوئی نہیں لکھا تھا لیکن میں سپیس چھوڑی بھی سی اس کو نیچے لکھتے ہیں اچھا یہ کیوب یہ سیم پاور اوپر نیچے لکھیں یہ ٹو اے بی سکیئر آئی سا اور یہ کہل لائی ہے اب انہیں ایڈ کرتے ہیں تو یہ وان اور فور فائیو فائیو میں سے فائیو یہ زیرو ڈکھنے کی دوت نہیں ہے یہ مائنس کا فور اور مائنس کا ٹو مائنس کا سکس ہو گیا اور پلس کا سکس زیرو یہ بھی ختم ہو گیا یہ صرف آپ کے پاس ٹو اے بی سکیئر بچ گیا اور یہ ٹو بی کیوب ہے ایدھر وان بی کیوب وان اور ٹو کو ایڈ کریں گے ٹری بی کیوب یہ اس کا آنسر ہے اب اس کویسٹن نمبر ٹو اس میں سبٹریکشن کا کہتا ہے مائنس کرنے کا منفید تفریق کرنے کا سبٹریکٹ پی فرام کیوں آپ کے پاس پی رکم دی ہوئی ہے اور آپ کے پاس کیوں دی ہوگا اچھا ہے آپ نے تفریق کس کو کرنا ہے پی کو کہاں سے کیوں سے اس کا مطابق کیوں اوپر آئے گا یہ کیوں والی رکم جو ہے یہ کیوں یہ میں نے اوپر لکھی ہوئی ہے یہ اوپر آئے گی اور پی جس کو مائنس کرنا ہے وہ نیچے آئے گی اور اس کو میں نے لکھا بھی ڈسینڈنگ آرڈر میں یہ دیکھے گا فور تاکت اوپر ڈسینڈنگ آرڈر میں نہیں ہے ترتیب نہیں ہے ترتیب دینا بہتر ہوتا ہے تو یہ 4 3 2 1 یہ میں نے ڈسینڈنگ آرڈر میں اوپر نیچے لکھ لیا اب تفریق کا عمل دیکھے گا آپ نے چھوٹی کلاسوں میں پڑا ہوا تھا جب آپ نے پرپ میں مائنس اور پلس دیکھا تو آپ کو سوال بچوں کو ملتا ہے 4 اور 3 یہاں پہ مائنس کی علامت لگی ہوئی ہے تو ڈیفرنٹ طریقے سے انگلیوں کاؤنٹ کر کے ہم اس کا انسر 1 لکھتے ہیں آپ یاد دکھیں یہ مائنس کی علامت کو کہ یہاں پہ چینج آف سمبل ہوتا ہے اگر میں سوال یوں دے دیتا ہوں تو کچھ نہیں بولتا تو اس کا مطلب ایڈ کرنا ہے 7 یا پلس لکھ دیں یا کچھ نہ لکھیں اس کا مطلب ایڈ کرنا ہے یہ سمبل بتا رہی ہے یہ پلس کی ہے اور یہ مائنس کی اب یہ آپ کو یاد دہانی کے لئے یہاں پہ دیکھیں گا آپ کو کہتے ہیں تفریق کریں تب ٹریکٹ تو یہ سمبل کون تھی یہ پلس کی آپ نے اس کو مائنس کرنا چینج کرنا یہ پلس کی ہے یہ مائنس ہو جائے گا یہ بھی مائنس ہو گیا یہ مائنس کی ہے تو پلس کی ہو جائے گی یہ نیچے جو سمبل لگائی ہے یہ اب ان کی سمبل ہے پلس کی نہیں ہے مائنس کی فور میں سے 3 مائنس کریں گے تو 1x4 مائنس 5 بڑا ہے اور 1 چھوٹا ہے تو یہ مائنس کا 5 میں سے 4 4x کیوں 5 میں سے 1 گیا 4s یہ 2x کیا اور 2 یہ کینسل ہو گیا 0 لکھ دیں یہاں کچھ نہ لکھیں یہ پلس کا x ہے یہ مائنس کا x ہے یہ بھی کینسل ہو گیا اور پلس کا 1 یہ آپ کا سبٹیکشن کے بعد اس کا آنسر رہسل ہوا اچھا اس کے بعد تیسرا کوئیسن میں نے لیا ہے P اور Q کی قیمت Q کی قیمت میں نے descending order میں لکھی P کی قیمت بھی میں نے descending order میں لکھی ایک جیسا اب پھر جو عمل آپ کو بتایا تھا ہم ان کی سمبل جو نیچے والی رقم ہے اس کی سمبل یہ پلس کی ہے کوئی لغمت نہیں ہے پلس کی مائنس ہو گئی یہ مائنس ہو گیا یہ بھی مائنس یہ بھی مائنس یہ پلس کا 1 اور مائنس کا 1 کینسل یہ مائنس کا 2 اور مائنس کا 3 سمبل ایک جیسی ہیں عمل جمع کا ہوگا ایڈیشن کا 5 اس کیر بی اور سمبل وہ لگے گی یہ دونوں کے ساتھ ہے مائنس کی یہ پلس اور مائنس سمبل مخالف ہوں تو عمل تفریق کا ہوتا ہے تین میں سے تین کے زیرو کینسل ہو گیا یہ مائنس کا 1 اور مائنس کا 1 سمبل ایک جیسی ہوں تو عمل جمع کا ہوتا ہے بھی کیوں تو بھی کیوں سمبل وہ لگتی ہے جو دونوں کے ساتھ ہے یہ آپ کا آنسر ہوگا اب جی question number 3 find the value of x minus 2y plus 3z where x y z اس کی کی طریقے ہو سکتے ہیں حال کرنے کے لئے میں آسان ترین سمبل ترین طریقے سے کر رہا ہوں کیونکہ سمجھ میں بھی آج ہے اس کا مقصد بھی کلیئر ہو جائے تو یہ x کی قیمت دیوی ہے مجھے یہاں پہ x کی قیمت میں درج کا سکتا ہوں minus 2y یہ میرے پاس y ہے تو minus 2 سے اس طرح multiply کر دیں minus ڈاکے minus 2y آجے 2 aq minus 3 a square minus 2 a plus 2 تو یہ minus 2y ہو گیا یہ minus 2 اس سے multiply ہوگا minus 4 aq minus minus اس سے plus 6 a square minus سے multiply ہوگا plus 4 a اور یہ minus 4 4 یہ minus 2y کی قیمت 3z 3z یعنی کہ 3 سے 2 multiply کر دیں یہ میں direct کرنے لگوں 3z تو ہر ایک کے ساتھ 3 سے 3 multiply کرتے جائیں 3 a4 9 aq 15 a square minus 18 aq 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 1 2 3 انہیں اوپر نیچے رکھ کے جمع کر دیں اور ان کو ڈسینڈنگ ارڈ میں میں نے پہلے ہی لکھ لیا ہوا ہے minus aq plus 2 a square plus 3 a plus 4 4 اِس کے نیچے a1 aq minus 4 aq plus 6 a square plus 4 a minus 4 تیسری رکھوں یہ 3 3 یہ 3 a 3 a 4 اس سے پہلے ہمارے پاس جو رکھ میں اوپر ہیں اس میں کیوب ہے اس میں بھی کیوب تھا اور اس میں کیوب ہے اور اس میں کیوب ہے یہ اے فور پاور اے فور اسے شروع میں لکھے دیں گے 3 اے فور پلس 9 اے کیوب مائنس فیفٹین اے سکیر مائنس ایٹین کیونکہ اے کی یہاں پہ وہ کینسی خال دی ہے اب انہیں سمپل اے کٹ دیں اس کے اوپر کچھ میں نہیں یہ 3 اے فور آ گیا یہ مائنس کا چار اور مائنس کا ایک مائنس کا پانچ نو میں سے نکلیں گے تو پلس کا فور اے کیوب اس کے بعد یہ دیکھے گا یہ آٹھ ہے دو اچھے آٹھ فیفٹین میں سے ایٹ مائنس کریں گے تو مائنس سیون اے کیونکہ فیفٹین کی سیمبل بڑا ہے اس کی سیمبل اس کے ساتھ آئے گی اچھے اس کے بعد انہیں ایڈ کریں گے تو سیون اے اور یہ دیکھے گا یہ فور اور فور یہ ختم ہو گئے صرف مائنس کا ایٹین یہ اس کا آنسر ہے جی ہم نے اس وقت کل تین سوال کی ہیں اور پہلے اور دوسرے سوال کا ایک نیکٹ لیکچر میں اس سے آگے چلیں گے لیکن شرط یہ ہے اچھی سمجھ آنے کے لیے کہ آپ اس کی پریکٹرس کریں اور میت جو ہے وہ نامی پریکٹرس کا ہے وہی بندہ زیادہ اچھا وہ میتمیٹکس میں ہو سکتا ہے جس کی پریکٹرس زیادہ ہے لیکن انشاءاللہ نیکٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں اللہ حافظ